بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس یہ آتف احمد پیارے بچوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سکیلرز اینڈ ویکٹرز آج کا ہمارا ٹاپک اگزام کے پونٹ آف یو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بچوں اس ٹاپک میں سے شارٹ قویشنز، کنسیپچل قویشنز ایم سی کیوز پیپر میں پوچھے جاتے ہیں تو آپ نے اس ٹاپک کو بہت اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کرنا ہے میں آپ کو بلکل سمپل اور آسان طریقے سے سمجھاؤں گا ایک ایک پوائنٹ کی لوجک ریزن بتاؤں گا تاکہ آپ کے مائن میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کنفیجن باقی نہ رہے اور ایس ایلو بیس پیپر میں اس ٹاپک سے ریڈیٹڈ آنے والے ہر طرح کے کوئشنز کو آپ سالو کرنے کے قابل ہو جائیں چیک ہے بچوں تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بچوں سکیلر کونٹیز کا بارے میں کہ سکیلر کونٹیز ہوتی کیا ہیں پیارے بچوں ایسی فیزیکل کونٹیز جن کو مکمل طور پر ڈسکرائب کرنے کے لیے ہمیں مینیچیوڈ الانگ وید یونٹ چاہیے ہوتا ہے اس میں ہمیں ڈائریکشن کی ضرورت نہیں پڑتی ایسی فیزیکل کونٹیز کو ہم بولتے ہیں سکیلر کونٹیز ایسی فیزیکل کونٹیز جن کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف مینیچیوڈ اور ساتھ میں یونٹ چاہیے ہوتا ہے ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہوتی ایسی فیزیکل کونٹیز کو ہم سکیلر کونٹیز کہتے ہیں فار اگزیمپل آپ جاتے ہو ملک لینے کے لیے اس شاپ کیپر کو آپ کیا کہتے ہو مجھے ٹو لیٹر ملک چاہیے کیا کبھی ساتھ میں اس کو ڈائریکشن بتائیے ٹو لیٹر آپ ملک چاہیے ٹو لیٹر ڈاؤن ملک چاہیے کبھی ایسا بولا ہے اس کو نہیں بولا ہے نا کبھی ڈائریکشن بتائیے اس کو کبھی بھی نہیں بتائی صرف بتاتے ہیں اس کو بھئی مجھے ٹو لیٹر ملک چاہیے ٹھیک ہے نا ڈائریکشن ساتھ میں نہیں بتائیے آپ کی بات مکمل ہوگی وہ آپ کو دے دے گا کپڑے کی شاپ پہ جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں مجھے پانچ میٹر کپڑا چاہیے کبھی اس کو یہ بولا ہے مجھے پانچ میٹر کپڑا رائٹ چاہیے یا پانچ میٹر کپڑا لیفٹ چاہیے ایسا کبھی بتایا ہے اس کو نہیں صرف اور صرف مینٹیوڈ بتاتے ہیں پانچ میٹر چاہیے چھے میٹر چاہیے دس میٹر چاہیے اور وہ آپ کو دے دیتے ہیں آپ کی بات مکمل ہوگی اس کے علاوہ اگر ہم ٹائم کی بات کریں تو time بھی ایک scalar quantity ہے کیونکہ اس کا بھی صرف magnitude بتا کے آپ اس کو describe کر لیتے ہو سہی ہے آپ کو direction کی ضرورت نہیں پڑتی for example آپ سے پوچھے بھئی کوئی آپ کتنی دیر سے کھیل رہے ہیں آپ بتائیں گے میں 30 minute سے کھیل رہا ہوں اب آپ نے time کی جو مقدار ہے مقدار magnitude وہ بتایا 30 minute آپ نے direction کی تو کوئی ذکر نہیں کیا نہ اس میں ہمیں ضرورت پڑی direction کی تو ایسی تمام physical quantities جن کو describe کرنے کے لیے آپ کو صرف magnitude اور ساتھ میں unit چاہیے direction کی ضرورت نہیں پڑتی ایسی physical quantities کو آپ کیا بولتے ہو scalar quantities اس کو پیپر میں لکھنا ہے کیسے وہ بھی دیکھئے سب سے پہلے آپ نے لگانی ہے heading scalar quantities کے اور بتائیں گے physical quantities which can be completely described physical quantities جن کو مکمل طور پر بیان کیا جا سکتا ہے only by magnitude with proper unit are termed as scalar quantities ٹھیک ہے بات سمجھ میں آگئی اچھا یہ ہوگی جی اس کی definition اس کے بعد پھر ہم نے بات کرنی ہے example کی example میں آپ time کی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے 30 minute 40 minute 5 second 10 second صرف magnitude بتایا جاتا ہے time کا کبھی بھی direction نہیں بتائی جاتی ٹھیک ہے mass آپ کی body کا کتنا mass ہے آپ بتاتے ہیں میری body کا 40 kg mass ہے یہ 50 kg mass ہے کبھی direction بتائی ہے نہیں اس میں direction کی ضرورت نہیں ہوتی energy بھی ایک scalar quantity ہے temperature بھی ایک scalar quantity ہے temperature میں بھی صرف اور صرف magnitude بتایا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ کتنا temperature ہے 30 degree centigrade ہے 40 degree centigrade ہے کبھی بھی اس کی direction نہیں بتائی جاتی نہیں ہمیں یہاں پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح energy کو بھی ہم جو ہے وہ بتا جاتے ہیں 10 joule energy ہے 20 joule energy ہے 30 joule energy ہے بٹ یہاں پہ direction کی کبھی بھی ہم نے بات نہیں کی ٹھیک ہے تو یہ تمام physical quantities جو ہیں یہ scalar quantities ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پہ آپ کے SLO based paper کے اندر ایک question آ سکتا ہے بھی justify کیجئے کہ جو time ہے نا وہ ایک scalar quantity ہے یہ کوئی بھی کوئی بھی ایک scalar quantity لے سکتا ہے ٹھیک ہے جیسے میں نے time کی بات کی میں نے mass کی بات کی کوئی بھی ایک لے لے گا اور آپ سے کہے گا justify کرو کہ یہ ایک scalar quantity ہے تو اس میں آپ بتائیں گے کہ چاہے وہ time ہو چاہے وہ mass ہو ٹھیک ہے چاہے وہ volume ہو یہ ایسی physical quantities ہیں جن کو ہم جو ہے وہ completely describe کر سکتے ہیں with the help of only magnitude along with unit کوئی direction کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کسی بھی event کی duration کی بات کریں گے 30 second کا کوئی بھی event ہے تو یہاں پہ آپ جب بتاتے ہیں کہ یہ event 30 second کا ہے تو آپ بتائیں گے کہ 30 second 30 جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ایک numerical value ہے s جو ہے ایک ہمارے پاس اس کا unit ہے time کا ٹھیک ہے یہ دونوں ملکے ہمیں magnitude دے دیتے ہیں اور ہماری بات مکمل ہو گئی کسی نے پوچھا کوئی بھی event کتنی دیر میں ہوا بتائیں گے 30 second میں ہوا ٹھیک ہے یا one hour میں ہوا two hour میں ہوا کبھی بھی direction کی بات نہیں کہنے گے نہیں ہمیں یہاں پہ ضرورت ہے اس کی ٹھیک ہے تو اس لیے جو time ہے وہ ایک scalar quantity ہے میں اس کے بارے میں بھی پوچھا رہا سکتا ہے کوئی بھی ایک scalar quantity دی جا سکتی ہے اور کہا جائے گا جسٹیفائی کرو تو آپ نے ایسے بتانے اس کو ہم completely describe کر سکتے ہیں without direction ہمیں direction کی ضرورت ہی نہیں یہاں پر temperature کی بات ہو سکتی ہے mass کی بات ہو سکتی ہے volume کی بات ہو سکتی ہے تو اس طرح سے پھر آپ نے explain کرنا ہے میں نے یہاں پر mention بھی کیا دیکھئے ایک point تاکہ آپ کو پتا چل جائے کیسے لکھنا ہے let time of an event is 30 seconds here 30 is the numerical value and s is the unit as there is no need to state direction یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے direction کی so it is a scalar اسی طرح سے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو time کے بارے میں پوچھیں temperature کے بارے میں بات ہو سکتی ہے تو آپ temperature کی بات کر لیں گے ٹھیک ہے نا energy کے بارے میں بات ہو سکتی ہے mass کے بارے میں بات ہو سکتی ہے تو آپ بتائیں کہ بھئی اس کو ہم completely describe کر سکتے ہیں without direction ہمیں direction کی ضرورت نہیں ہے ان میں تو یہ ہمارے پاس scalar quantities ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ایک بڑا ہی اہم point آنے والا ذریعہ اس کو دھیان سے سنے گا مشکل نہیں ہے یہ بہت آسان ہے یہ بھی scalar quantities can be added subtracted are multiplied by simple rule of algebra جو scalar quantities ہوتی ہیں جب ان کو add کرنا پڑتا ہے تو arm mathematics کے principle ہے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کرتے ہوئے اس کو add کرتے ہیں ٹھیک ہے جبکہ میں vector والے point میں آوں گا تو وہاں پر بتاؤں گا وہ arm mathematics کے principle ہے نا ٹھیک ہے arithmetic کے principle ان کو use کرتے ہوئے آپ vectors کو add نہیں کر سکتے ہیں لیکن scalar ایسی physical quantities ہیں ٹھیک ہے جن کو آپ add کر سکتے ہیں two plus two ہمیشہ four ہوتا ہے arithmetic کے rules کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا اس میں example کی بات کیا جی ایک بچہ ہے کوئی ٹھیک ہے وہ school کے gate تک پہنچتا ہے 20 second میں پھر gate سے class تک پہنچ میں ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ہمارے پاس scalar quantity ہے یہ بھی ہمارے پاس scalar quantity یہ بھی time ہے وہ بھی time دونوں scale ہیں اب اس کو ہم نے add کرنا ہے سیمپل mathematics کے جو اصول ہوتے ہیں ہمارے پاس 20 plus 5 25 اور یاد رکھے گا سیمپل mathematics کے rule یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں simple جو algebra rules ہیں ان کو use کرتے ہو ایک بچہ جو 20 second تک college کے gate پہنچتا ہے اور 5 second تک کلاس میں پہنچتا ہے کتنا time لگا total اس کو 20 plus 5 25 ٹھیک ہے یہ simple mathematics جو اصول ہے ان کا استعمال کرتے ہوئے آپ ان کو add کر سکتے ہیں لیکن vectors میں ایسا نہیں ہوں کہ چل کہ بتاؤں گا details چھے پھر ہم بات کرتے ہیں جی vector quantities کی پیارے بچوں vector quantities ایسی physical quantities ہوتی ہیں جن کو مکمل طور پر describe کرنے کے لیے بیان کرنے کے لیے آپ کو صرف magnitude along with unit نہیں چاہیے بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ direction بھی چاہیے میں سمجھاتا ہوں ہمارے پاس displacement ایک vector quantity displacement کہتے ہیں دو point کے درمین کم سے کم فاصلہ پڑھیں گے چل کے اندر اسے ہم displacement کہتے بات سمجھا دو point کہوں کہ بھئی آپ جہاں پہ کھڑے گراؤنڈ کے اندر ٹھیک ہے آپ تقریبا 5 میٹر displacement cover کریں اور ایک apple پڑھا اس کو لے کے آجائیں تو کیا میری بات مکمل ہوگی یکینا میری بات مکمل نہیں ہوئی کیوں آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ میں 5 میٹر موو تو کر رہے کدھر موو کر نے اس طرف مو کرنے اس طرف جانے پانچ میٹر ادھر جانے یا پیچھے کو جانے کہاں جانے ڈائریکشن نہیں بتائی کس نے تو ایک فیزیکل کوانٹی ہے اس میں جب تک میں ڈائریکشن نہیں جاؤں کہاں جاؤں 5 میٹر بتائی میں نہیں بتائی تو میری بات مکمل نہیں ہوگی بات سمجھ کیوں اچھا کسی برڈی بھی میں آپ سے کہتا ایک گاڑی اس پر دکھا لگا دو فورس لگا دکھا مطلب فورس ٹھیک فورس لگا دو اچھا اب فورس کدھر لگانی ہے کیا پتہ میں گاڑی کو ریورس کرنا ہو تو سامنے سے فورس لگانی ہو کیا پتہ میں گاڑی کو آگے کی طرف موو کرنا ہو تو پیچھے سے فورس لگانی ہو دریکشن تو بتانی پڑے گی اس کو مجھ سے پوچھے کدھر سے دیکھا لگاؤں اس کو پیچھے لے کے آنا آگے لے کے جانے کدھر لے کے جانے تم نے یا بتاؤ میں فورس لگانی ہے کس ڈیریکشن میں فورس لگاؤں تو جب تک میں ساتھ میں ڈیریکشن نہیں بتاؤں گا میری بات مکمل نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو فورس ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے میں اس کو پہلے مقدار بتاؤں گا اس پہ پانچ نیوٹن فورس لگانی ہے نیوٹن فورس کا یونٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے پانچ نیوٹن فورس لگانی ہے کس طرف ٹورڈ east مشرق تی جانے پانچ نیوٹن فورس لگاؤ یا میں کہوں گا 5 نیوٹن فورس لگاؤ مغرب کی طرف جو وہ فورس لگاؤ ٹھیک ہے کس direction میں toward east toward west کدھر لگاؤں direction بتانی پڑے گی تو میرے بچھو ایسی physical quantities جن کو مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے آپ magnitude بھی چاہیے اور direction بھی چاہیے ٹھیک ہے نا تب ہی آپ physical quantities کو explain کر پاؤ گے تو ایسی physical quantities کو ہم کیا بولتے ہیں vector quantities پیپر میں کیسے لکھنا ہے heading لگائیں جی vector quantities کی ٹھیک ہے اور بتائیں physical quantities which require not only magnitude with proper unit but also the direction ٹھیک ہے یہ ایسی physical quantities ہوتی ہیں جن کو صرف magnitude کے ساتھ unit بلکہ direction بھی بتانی پڑے گی ٹھیک ہے نا تو ایسی physical quantities کو ہم کیا بولتے ہیں vector quantities اس کی example میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں force ہے ٹھیک ہے 5 minute force لگاؤ کدھر downward لگانی ہے upward لگانی ہے backward لگانی right لگانی left لگانی direction بتانی پڑے تو اس کی direction ہے ہمارے برس ایک vector quantity velocity کیا ہوتی ہے یہ بھی آگے چل کے آپ پڑھیں گے velocity بچوں کہتے ہیں time کے لحاظ سے body move کرتی ایک straight line میں تر نہیں کرنا مولنا نہیں دو point کے در میں جو کم سے کم فاصلہ ہوتا اس کے اوپر گاڑی چل کے جانے بتانے پڑے جس طرف گاڑی جا رہی ہوگی ادھر velocity کی direction ہوگی ٹھیک ہے تو velocity بھی ہمارے پاس ایک vector quantity ہے اچھا اب آپ کو کوئی بھی vector quantity دی جا سکتی ہے اگن ایس ایلو بیس question آپ سے پوچھنے جائے گا جیسٹیفائی کرو جیسٹیفائی بات مکمل نہیں ہوگی آپ کو ساتھ میں direction دینا پڑے گی تب آپ کی بات مکمل ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے اس چیز کو explain کرنا ہے اچھا لی تو آپ بتائیں گے جی کہ کسی بندے کو آپ location بتانی ہے اس کو locate سب سے پہلے آپ ایک مشہور پوائنٹ بتاتے جیسے دیکھو آپ کو دوست چوہ کسی بھی سٹی سے اسلام آباد میں تو آپ اس کو بتاتے ہو سب پہلے بھی آپ نے فیضاباد اترنا ہے فیضاباد سے آپ گاڑی بھی بیٹھنا ہے فلان گاڑی میں یا فلان direction میں east کی آپ کسی کو address بتاتی ہو نا ٹھیک ہے تو پہلے ایک reference point بتاتے ہو پھر اس point سے آگے آج جاؤ اس سے پیچھے چل جاؤ اس سے ادھر چل جاؤ جیسے میں نے بتایا کہ آپ گاؤں سے آرہا دوست آپ نے بولا فیضاباد اتر نا فیضاباد سے مشرق کی جانب یا east کی جانب جو روڈ جا رہی اس روڈ پہ 5 km آگے آنا میرا گھار ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا ایک ریفرنس پوائنٹ بتایا فیضاباد آپ کا ریفرنس پوائنٹ ہے ٹھیک ہے وہاں سے آپ نے اپنے گھر کی ڈریکشن میں بتایا east کی طرف یعنی ڈریکشن بتا دی اتھنے کلومیٹر آگے چلا جو آپ نے مینی بتا دیا ٹھیک اگر آپ صرف یہ کہتے فیضاباد آجاؤ اور فیضاباد سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر میرا گھر آپ آجاؤ فیضاباد سے میں یعنی کدھر جانا ہے میں فیضاباد سے east کے جانب جاؤں گا west کے جانب جاؤں گا south جاؤں گا north جاؤں گا کہاں جاؤں گا میں یہ تو بتائے نہیں تو کیا آپ اس جگہ پہ پہنچ پاؤگی کبھی نہیں پہنچ پاؤگی ایسا ہے نا تو displacement جو ہے وہ ایک یہی بات میں نے یہاں پر لکھی بھی ہے اس کو دھیان سے اگر ہم کسی بھی جگہ کو ڈھون چاہتے وہاں پہنچ چاہتے سیدھی سی بات ہے کسی جگہ پہ جانا چاہتے اس کو پوائنٹ کو لکیٹ کرنا چاہتے اس کو ڈھون ڈنا چاہتے تو کیا کریں اگر آپ کو صرف ریفرنس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک فاصلہ بتا دیا جائے تو یہ بلکل بھی آپ کو اس پوائنٹ تک لے کے نہیں جا سکتا جیسے میں نے بلا کہ آپ کے دوست آیا ریفرنس پوائنٹ فیضاباد پہ وہاں سے آپ نے گھر تک فاصلہ آپ نے صرف نہ کافی ہے کیا کرنا پڑے گا دیریکشن بتانی پڑے گی کیا کہیں گے آپ ریفرنس پوائنٹ فیضاباد وہاں پہنچ وہاں سے east کی طرف میرا آفیس ہے میرا گھر ہے وہاں پہ آجو تو آپ کی بات مکمل ہوگی ٹھیک ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کوئی اور بھی کوانٹی آسکتی ہے بس آپ نے وہاں پہ ثابت یہ کرنا ہوگا کہ اگر ڈریکشن نہیں بتاؤ ہوگی تو آپ جو ہے وہ معلومات ہے وہ insufficient ہوگی جو آپ نے بتایا ہے صرف magnitude وہ insufficient ہوگا اس کے بینہ آپ کوئی بھی اس کو آپ کمپلیٹلی ڈسکرائب نہیں کر ہوگی اس کے بعد پہ لاز پونٹ پہ اینجی ویکٹر can not be added and subtracted are multiplied by using the simple algebra اب یہاں پہ simple algebra کو use کرتے ہوئے آپ ویکٹر کو ایٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے simple algebra میں کیا ہوتا simple algebra میں ایسا ہوگا گا دیکھو جیسے میں یہاں پر بتایا آیا کہ بھئی آپ کے پاس جو ہے وہ یہ 5 ہے نا plus 5 یہ ہمیشہ آپ کے پاس 10 ہی رہے گا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ دونوں ویکٹر ہوئے تو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ 5 plus 5 0 بھی ہو سکتا 5 plus 5 8 بھی ہو سکتا 5 plus 5 9 بھی ہو سکتا 5 plus 5 6 بھی ہو سکتا 5 plus 5 4 بھی ہو سکتا ہے یہ بات یاد رکھنا ٹھیک ہے نا تو آپ اس بات کو سمجھ لو کہ اگر آپ کے پاس دو ویکٹر ہیں تو ان کو آپ سمپل میتھمیٹکز کے جو پرینسپل ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے نئی کر سکتے اس کے لئے سپیشل رون جو ہوتے ہیں اب جو باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں کہ 5 plus 5 6 بھی سکتے ہیں 5 plus 5 6 بھی سکتے ہیں 5 plus 5 10 0 بھی سکتے ھیک ہے دیکھو اگر آپ نے 5 نیوٹن کی فورس ادھر لگا دی 5 نیوٹن ٹھیک ہے کوئی بھی آپ بس ایک box ہے چلیں میں یہ box بنا دیتا ہوں یہ box ہے اور 5 نیوٹن force اپنی ادھر بھی لگا دی اب دیکھو دونوں طرف آپ نے برابر forces لگا دی دو forces لگی ہیں 5 نیوٹن plus 5 نیوٹن لیکن کیا box ادھر move کرے گا نہیں move کرے گا جیسے box دو لوگ کھینچ رہے اگر وہ برابر force لگا رہے ہیں تو ایسا ہی ہوتا نا تو آپ دیکھو 5 plus 5 answer 0 force ختم ہو گئی حالاقی عام mathematics 5 plus 5 10 ہوتا تو اب یہاں پر depend کرتے ان دونوں forces کے درمیان angle کیا ہے اب دیکھو یہاں پر یہ force 5 Newton کی ایک force 5 Newton کی ٹھیک ہے نا اب ان دونوں کے جب ایڈ کریں گے تو آپ کو 10 نہیں ملے گا اگر آپ یہ ہے 5 Newton کی force دوسری یہ force آگی 5 Newton کی اس کا result آپ کو 10 ملے گا اب ان کے درمیان جو angle theta ہے angle کی اوپر angle change ہوتا رہے گا 5 plus 5 کی value بھی change ہوتی چلی جائیں آگی چلکے میں آپ next board یہ detail میں بتاؤں گا اب بس اتنا ہی کہہ دیتا ہوں کہ simple mathematics is 5 plus 5 10 ہی ویکٹر جو ہے ان کو جب ام add کرتے ہیں تو ان کے لئے special rules ہوتے ہیں اس میں 5 5 5 0 10 5 5 5 10 5 5 5 7 5 5 5 8 8 8 ھوسکتی ہے depend کرتا ہے ان angle ٹھیک ہوگے ٹھیک ہوگے تو یہ ایک اور ڈیفرنس تھا ان کے در میں امید آپ کو یہ point سمجھ میں آگئی ہوں گے ٹھیک تو میں نے یہاں پر بتایا they follow their own set of rules known as vector algebra یہ اپنے ہی rules کو follow کرتے ہیں جنہیں ہم vector algebra کہتے ہیں ٹھیک یہ simple algebra سے add ہوتے ہیں یہ vector algebra سے add ہوتے ہیں ایدھر ہمیشہ 5 plus 5 10 ہوگا ایدھر ضروری نہیں ہمیشہ 5 plus 5 10 ہو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ٹھیک کیونکہ ان میں جو answer آئے گا جو سم آئے گا وہ depend کرتا ہے دونوں vectors کے angle کے اوپر angle change ہوگا تو definitely ان کا جو result ہے وہ change ہوگا ٹھیک آگے چل کے میں next board پہ یہ چیز explain کروں گا اس کے بعد بچو اب ہم نے یہاں پہ vectors کو جب graphically represent کرنا ہے تو ہمیں اس سے پہلے پتا ہونا چاہیے coordinate system کا جیسے ہم x axis y axis کہتے ہیں اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تو کیا ہوتا ہے جی یہ coordinate system ایک coordinate system ایک ایسا system ہوتا ہے جو کسی بھی point کی location کو بتاتا ہے کہ کوئی point کہاں پر واقعہ ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ basically مستمل ہوتا ہے دو lines کے اوپر جو کہ perpendicular ہوتی ہیں ایک آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے vertical line ہے اس کو ہم y axis کہتے ہیں ایک horizontal line ہوتی جس کو ہم x axis کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ y axis اور یہ x axis ٹھیک ہے جہاں پر یہ دونوں line ایک دوسرے کو cross کرتی ہیں intersect کرتی ہیں اس point کو origin کہا جاتا ہے یہ o جو ہے وہ ہمارے پاس origin ہے ٹھیک ہے تو basically یہ جو ہمارے پاس x y plane ہے یہ جس کو ہم coordinate system کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ایسا system ہوتا ہے جو کسی بھی point کی location کو بتاتا ہے for example for example میرے پاس یہ آگے جی x axis y axis یہاں پر جی ایک point ہے ٹھیک ہے یہ ایک point ہے P1 یہ point کہاں پر واقعہ ہے اس graph کے اوپر اس کی location کیا ہے اس کا address کیا ہے وہ ہم اس کی help سے بتاتا ہے یہ دیکھئے میں بتاؤں گا کہ یہ جو ہے نا ہمارے پاس یہ point x axis کے اوپر 1 2 3 4 number پر اور y axis کے اوپر 1 2 3 number پر ٹھیک ہے یعنی آپ first کر لیں کہ یہ ہمارے پاس 1 cm ہے یہ یہاں سے لے کہ یہاں تک تو x axis پہ آپ نے 4 cm move کرنا ہے اور y axis کے اوپر آپ نے 3 cm move کرنا ہے 1 2 3 تو آپ اس point کے اوپر چلے جائیں گے یعنی اس point کو locate کر لیں گے ٹھیک ہے along the x axis 4 پہ along the y axis 3 پہ تو اس point کا جو ہم نے یہاں پر لکھا 4,3 یہ جو 4 ہے یہ represent کرتا ہے x axis کو یعنی x axis پہ جو value ہے اور جو 3 ہے وہ represent کرتا ہے یعنی جو second number ہوتا ہے وہ y axis پہ پہلا x کی value دوسری y کی value ٹھیک ہے اب مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ اس point کا address کیا ہے ٹھیک ہے x axis پر 4 cm اور y axis پر 3 cm ان دونوں point کو ملائیں گے ایسے تو یہ آپ کے بس وہ point مل گیا تو آپ نے اس طرح سے ایک point کو locate کر لیا کہ بھئی یہ point پایا کہاں پر جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے ایک اور example لیجئے یہ point ہے پی ٹو ٹھیک ہے اس کی location بتانی ہے اب یہ point کہاں پر واقع ہے تو ہم بتائیں گے کہ یہ negative axis پر 2 cm کی دوری پر ہے اور negative y axis پر 3 cm کی دوری پر ہے تو دیکھیں آپ یہاں سے آئیں گے 1 step 2 step اور y axis vertical ہوتا ہے 1 2 3 تو آپ ڈریکٹ اس point پر پہنچ گئے یہ دیکھیں یہ پہلی value x کو اور دوسری value y کو denote کرتی ہے minus 2 minus 3 minus 2 کا مطلب ہے x axis پر minus 2 ہوگا 1 اور یہ minus 2 ٹھیک اور minus 3 y تو مطلب minus 1 minus 2 minus 3 کیونکہ پہلی value x دوسری value y کو denote کرتی ہے تو اس طرح سے اس point کو ہم نے locate کر لیا کہ یہ point کہاں پر پا جاتا ہے تو پیارے بچوں یہ جو coordinate system ہوتا ہے یہ basically کسی بھی point کو locate کرنے کے لیے کہ کوئی point کہاں پر پا جاتا ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں سمجھ گئے clear ہو یہ بات کہ ہم نے سیکھ لیا coordinate system ایک ایسا system ہے جس کے help سے ہم کسی بھی point کی location بتا سکتے ہیں اس کو locate کر سکتے ہیں کہ یہ point کہاں پر پا جاتا ہے جیسے ہم نے یہاں پر بتا دیا کہ x axis پر 4 cm اور y axis پر 3 cm کے فاصلے پر یہ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ہم x axis پر 4 cm تک گئے اور y axis کیونکہ ورٹیکل ہو تو اوپر کی طرف 1,2 اور 3 پر پہنچے تو اسیدہ اس point کے پر پہنچ گیا اس طرح سے اس point کو ہم نے locate کر لیا right اوکی جی اور یہ بیسیکل ہم استعمال کرتے ہیں vector کی graphical representation کے لیے ٹھیک ہے اچھا رہی اب ہم نے vector کو represent کیسے کرنا ہے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہم کرتے ہیں symbolic representation یعنی اس کو سیمبل کی صرف شکل میں لگتے ہیں جیسے کہ مختلف جو elements ان کا سیمبل دی رہتا sodium کے لیے na ہوتا ہے potassium کے لیے k ہوتا ہے chlorine کے لیے cl ہوتا ہے یہ سیمبل ہوتے ہیں اسی طرح سے جو vectors ہیں اس کی symbolic representation بھی discuss کریں گے symbolically کیسے represent کیا رہتا ہے vector کو and number 2 Graphical representation Graphically ہم vector کو کیسے represent کریں گے یعنی graph کس طرح سے اس کو شو کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں بچ symbolically ہم ایک vector کو یا تو bold letter سے show کر سکتا ہے یعنی آپ کے پاس جو letter ہے یہ force if اس کو bold کر دیا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے bold letter بنا دیں اس کا تو یہ بھی vector لیٹر کو use یا پھر آپ small لیٹر کو use کرتے ہوئے اس کے اوپر ایک arrow head لگا دیں گے تو وہ سمجھنے والا سمجھے گا کہ یہ کوئی vector quantity ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں symbolically a vector can be represented by capital letter or small letter with an arrow over it اس کے اوپر ہم نے ایک arrow لگا دیں گے تو یہ vector کو اس طرح سے ہم symbolically represent کرتے ہیں یہ force کا vector ہے یہ velocity کا vector ہے ٹھیک ہے تو دونوں طریقے بتا دیئے یا اوپر vector کے نشان بنا دو arrow لگا دو یا پھر اس کو bold لیکن جو زیادہ استعمال ہوتا ہے mainly وہ یہی استعمال ہوتا ہے arrow والا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے graphical representation کی ہم ایک vector کو graph کی صورت میں کس طرح سے represent کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بچوں graphically represent کرنے کے لئے ہم ایک vector کو arrow کی شکل میں جو ہے وہ show کرتے ہیں ٹھیک ہے اس arrow کی جو length ہوتی ہے نا لمبائی وہ vector کا magnitude show کرتی ہے اور جو اس کا arrow head ہوتا ہے وہ اس کی direction کو indicate کر رہا ہوتا ہے اس سے پہلے ہم کیا بناتے ہیں ایسے x-axis y-axis بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہمارے پاس vector ہم نے بنا دیا x-axis y-axis draw کیا coordinate axis اس کے اوپر یہ آگیا ہمارے پاس وہ vector اس vector کو arrow کو شکل میں show کیا اس arrow کی length جو ہے نا ہمارے پاس وہ indicate کرتی ہے جی اس کی magnitude کو مقدار کتنی ہے ٹھیک ہے اور arrow head show کرے گا اس کی direction کو کہ یہ اس طرف کو جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم represent کر سکتے ہیں length of an arrow gives the magnitude under certain scale and arrow head point point of the direction اب یہاں پر جو آپ نے اس line کی length بنانی ہے نا وہ proper scale کے بات بنانی ہے اب یہ بات بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے سر یہ scale کیا بات کر دی اس نے تو میں بتاتا دیکھو فرض کہلو جی آپ کو بتایا گیا ہے کہ ایک 40 newton کی force ہے جو زمین کے ساتھ 30 degree کا angle بناتی ہے ٹھیک ہے اس کو graphically represent کرو صحیح ہے 30 newton کی force اب آپ نے 30 newton کے اس vector کو جو ہے وہ یہاں پر graph کے اوپر show کرنا ہے تو آپ جو ہے وہ یہ decide کر لیتے ہیں ایک skill بنا لیتے ہیں کہ میں 10 newton کے لیے ایک centimeter کی line لگاؤں گا یعنی اگر میں یہاں پر ایک centimeter کی length show کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 10 newton force ہے ٹھیک ہے یہ میں نے scale set کر لیا اس کا مطلب اگر پھر 40 newton force ہے تو اس کے لیے مجھے چار centimeter لمبی line لگانا پڑے گی ٹھیک ہے اور کیونکہ زمین کے ساتھ جو horizontal surface ہے اس کے ساتھ تقریباً 30 degree کی angle پر ہے تو یہ میں اس کو x-axis کو زمین مان لوں گا اور یہاں پر پہلے میں roughly roughly ایک line draw کروں گا dirty line ایسے draw کر کے third degree کا angle بنا لیا پھر اس کے بعد جیسا میں نے scale set کیا کہ 10 newton کے لیے میں نے ایک centimeter کی line لگانی ہے تو 40 newton کے لیے میں نے چار centimeter کی line لگانی ہے تو یہاں پر پھر کیا ہوگا یہاں سے لے کہ یہاں تک اس کو scale سے ناپ لیں گے یہاں تک چار centimeter پورے ہوں گے اس پونٹ تک وہاں پہ ایک نشان لگا لیں گے ایسے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک یہاں تک یہاں تک چار centimeter پورے ہوگے تو اس یہاں سے لے کہ یہاں تک ایک ایسے draw کر دیں گے اس کو یہاں پہ arrow end بنا دیں گے اس طرف کو تو یہ آگئی ہمارے پاس ایک ویکٹر فورس کا ویکٹر تو کیا 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 کیسے represent کیا ایکس ایکسس و ایکسس draw کیا scale اس کے بعد select کیا چالیس نیوٹرن کیا تو ہم چالیس سینٹی میٹر کی لمبی لائن تو نہیں لگا سکتے ہیں پیج ہمارے پاس چھوٹا ہے تو ہم نے اس کے مطابق scale set کرنا ہوتا ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ 10 نیوٹرن کے لئے 1 سینٹی میٹر کریں آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے جتنی سپیس ہے اس کے مطابق کام کرو فرض کرو جی آپ میں یہاں پہ کرتا ہوں جی 5 نیوٹرن 5 نیوٹرن کے لئے 1 سینٹی میٹر کی لائن لگاؤں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے بس 40 میٹر کے لئے 8 سینٹی میٹر کی لائن لگانے پڑے گی scale اپنی مرچی سے decide کر سکتے ہیں کوئی اس میں hard and fast rule نہیں ہے کہ آپ نے یہی کوئی خاص value ہے scale کی جو آپ نے select کرنی ہے اپنی condition کے مطابق دکھو کہ page کے اوپر میں کتنا value بڑی diagram بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے مطابق پھر scale set کیا رہا ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ اس طرح سے ہم ایک ویکٹر کو graphically represent کرتے ہیں ویکٹر کو arrow سے show کرتے ہیں arrow کی length جو ہے وہ magnitude بتا رہی ہوتی ہے magnitude proper scale set کرنے کے بعد اس کو بنایا جاتا ہے scale کیسے ہوتا ہم نے جیسے میں نے بتایا کہ 10 نیوٹرن کے لیے 1cm کی لینڈ لگاؤں گا یہ آپ نے خود decide کیا ہے چاہے آپ 2 نیوٹرن کے لیے 1cm کی لینڈ لگائیں چاہے 3 نیوٹرن کے لیے 1cm کی لینڈ لگائیں چاہے 5 کے لیے لگائیں چاہے 20 کے لیے لگائیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے ٹھیک ہے condition core values کو دیکھتے ہوئے کہ graph پہ آپ پیچ سے باہر نہ جائے اس کے مطابق skill select کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے لینڈ لگا لیا ایسے angle 30 پر پھر جتنی لینڈ بنتی ہے 14 نیوٹرن کے لیے 4cm کی لینڈ بنتی ہے تو یہاں سے ناب کے 4cm پر نشان لگا دیا اس کو ایرو بنا کے لائن لگا کے ایرو لگا دیں گے آپ کا vector representation پوری ہو گئی اب ہم چلتے ہیں جس second board کے اوپر اوکے بچو اب یہاں exam میں ایک important question آپ سے پوچھا رہتا ہے what are the steps to represent a vector in coordinate system یعنی ایک vector کو coordinate system میں کس طرح سے represent کیا جاتا ہے اس کے کچھ steps ہیں number one step کیا ہوتا ہے selection of coordinate system آپ نے کون سا coordinate system استعمال کرنا ہے right left up down east west north south یا پھر x axis y axis والی number lines ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ ایک coordinate system select کیا ہے east west north اور south ٹھیک ہے number two step کیا ہوتا ہے selection of suitable scale اب یہ کیا ہوتا ہے پھرے بچو آپ کو جو بھی vector دیا گیا ہے اس کو کچھ نہ کچھ magnitude ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہاں پر ایک displacement کا vector ہے اور یہ displacement ہے 20 km کا اب جو vector کی length ہوتی ہے وہ اس کے magnitude کو show کر رہی ہوتی ہے right تو ہم کیا 20 km کی line ایک page کی اوپر draw کر سکتے ہیں page تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے ہم نہیں draw کر سکتے ہیں پھر ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے suitable scale use کرتے ہیں کیا مطلب ہوا اس بات کا اس کا مطلب یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک centimeter کی line جو میں اس کے اوپر draw کروں گا وہ basically represent کرے گی 5 km کے displacement کو ٹھیک ہے 5 km کے displacement کو اس page کی اوپر show کرنے کے لئے میں ایک centimeter کی line لگاؤں گا 10 km کے displacement کو شو کرنے کے لئے 2 cm کی line لگے گی 15 km کے displacement کو شو کرنے کے لئے 3 cm کی line لگے گی اور اسی طرح سے 20 km کے displacement کو شو کرنے کے لئے 4 cm کی ایک line لگے گی یہ ہوتی ہے proper scaling ٹھیک ہوگا اچھا پھر اس کے بعد next step ہوتا ہے direction کے بارے میں draw line in a fixed direction اب جو بھی direction آپ کو بتائی گئے یہ اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے اس angle پہ ایک straight line draw کرنے جیسے یہاں پہ west سے south کی طرف 60 degree کا ایک angle بتایا گیا ٹھیک ہے نا تو ہم نے یہاں پہ 60 degree پہ ایک لمبی سی line draw کر دیئے یہاں تک آ رہی direction آگئی اچھا اب ہمارا vector جو ہے وہ اس direction میں ہوگا اب اس کی لمبائی ہم نے یہاں پہ select کرنے ہیں اس suitable scale کے مطابق ٹھیک ہے ہمارا vector جو ہے اس کا magnitude ہے 20 km کا ٹھیک ہے اور ہم نے یہ decide کیا ہے کہ 20 km کے شو کرنے کے لئے ہم 4 cm کی line لگائیں گے اس لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ scale کے 4 cm تک آ کے ایک نشان لگا دیں گے یہ 4 cm پہ ہم نے ایک نشان لگا دیا ٹھیک ہے پھر یہاں سے اس کو ایسے ملا کے ایک length بنا دیں گے arrow کی اور آگے اس کے ایک head بنا دیں گے vector head جو کہ direction کو شو کرے گا اور یہ length اس کے magnitude کو شو کرے گی یہ 4 cm کی length ہے جو کہ 20 km کے displacement کو شو کر رہی ہے ٹھیک ہے arrow اس کے نیچے کی طرف ہے یعنی اس کی direction ادھر کو ہے یہی steps آپ نے سارے لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے draw a line in a fixed direction draw کر دی cut the line equal to the magnitude of a vector according to the scale اب آپ نے line کو cut کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے equal to the magnitude according to the scale scale کے مطابق جو ہے وہ ہم نے دیکھا 20 km کے لئے 4 cm کی line لگے گی تو ہم نے یہاں پہ 4 cm کو cut کر دیا پھر اس کو ہم نے draw کر دیا اس کے بعد last میں put an arrow in the direction of the vector جدھر ویکٹر کی direction ہے ادھر arrow لگا دیا تو یہ آسان اور سیمپل سا طریقہ تھا اب ایک example کی صورت میں یہ آپ سے draw کرنے کے لئے کہا بھی جا سکتا ہے یہی چیز for example a helicopter move to 20 km from origin towards 60 degrees south of west یعنی ایک ہیلیکپٹر ہے جو 20 km کا displacement cover کرتا ہے origin سے وہ چلتا ہے ٹھیک ہے اور west سے south کی طرف 60 degree کی direction پہ وہ جا رہا ہے west سے south 60 degree یہ بنتی ہے یہاں پر یہ ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس طرح سے proper scale بنا کے coordinate system بنا کے اس ویکٹر کو اس طرح سے شو کرنے ہیں ٹھیک ہے بچوں